اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آج آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے لگی ہوں وہ چکن پلاؤ سے زیادہ مزددار اور ایزی ریسپی چکن تک کا پلاؤ کی ہے بہت ایزی ہے اس کے میرینیشن تیار کرنے کے لیے پھینٹا ہوا دہی اس میں لسن ادھر کا پیسٹ میں سرکہ ڈال رہی ہوں لیمن جوس ڈال سکتے ہیں آپ لوگ چکن تک کا مسالہ ڈالا ہے اس کو مکس کر لیں گے نمک میچ ایڈجسٹ کر لیں گے یہاں پہ ٹیسٹ کر کے میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی اس میں آئل شامل کر دوں گی کیونکہ میں کوکن کے وقت اب اس میں آئل چکن تک کا میں نہیں ڈالوں گی یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں وان فورت پیسز جو چکن تک کا کٹ ہوتا ہے اس میں گیشز لگا لیے اور اچھی طرح میرینیشن کو اس کے اوپر ہاتھوں سے لگا دیا اور اس کو پریفرابلی اوور نائٹ میرینیٹ کرتے ہیں لیکن کم سے کم ایک گھنٹہ ضرور میرینیٹ کیجئے میں اس کو ائر فرائر میں بناتی ہوں لیکن یہاں پہ پین میں بھی کچھ پیسز بنا رہی ہوں اس کے لیے ایک ہیوی بیس والا فرائنگ پین لیں اور سنگر لیئر میں چکن ارینج کر دیں اس میں اس طرح سے اچھی طرح تاکہ سارا بیس کے ساتھ ہی ٹچ کریں اوور لیپ نہ کر رہا ہو اس فرائنگ پین کو ڈھک کے پہلے میڈیم ہیٹ پہ چولے پہ رکھیں گے تھوڑا سا جب وہ ہیٹ ہو جائے گا تو پھر آنچ آہستہ کر دیں گے دس منٹ کے بعد جب ہم اس کو یہ باقی چکن میں ائر فرائر میں کروں گی دس منٹ کے بعد جب ڈھککن اٹھائیں گے تو اس کی شکل کچھ اس طرح کی تھی چکن آپ دیکھ سکتے ہیں گل چکا ہے اور گوشت نے ہڈی چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے کہ چکن پکا ہوا ہے اب اس کی سائیڈیں چینج کر کے میں اس کو دوبارہ ڈھک دوں گی لیکن اس دفعہ آنچ تیز رکھوں گی تین سے چار منٹ میں یہ پانی خوشک ہو جائے گا اور یہ چکن تکہ کمپلیٹلی کوک ہو چکا ہوا ہوگا اور بہت اچھا جوسی اور مزیدار بنتا ہے اس پہ چار ایفیکٹ کیسے دینا ہے وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ یہ چار منٹ میں نے جب تیز آنچ پہ اس کو کیا تو یہ کتنا اچھا سا بن گیا ہے سارا میرینیشن اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے آئل صرف وہی ہے جو میرینیشن تیار کرتے ہوئے میرینیڈ تیار کرتے ہوئے ڈالا تھا اور بہت جوسی بنتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے یہ آپ الگ سے بھی پلاؤ کے ساتھ نہیں چاہتے نا تو الگ سے بھی ایک ڈش بنا سکتے ہیں اپنی دستخانوں کی زینت بڑھانے کے لئے دعوتوں میں یا ویسے بھی یہ یہاں پہ چکن تکہ ریڈی ہو گیا چکن کو برائن کرنے کی ریسپی اور گھر میں چکن تکہ کی میرینیشن کی ریسپی جو ہے ان کے لنکس میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی یہ باقی چکن میں نے ائر فرائر میں رکھ دیا اور ساتھ ہی پلاؤ کی تیاری سٹارٹ کر دی آئل میں پیاز ڈالا اور پیاز کو فرائے کرنا شروع کیا جب پیاز تھوڑا سا نرم ہو گیا تو اس میں لساندرک کا پیس ڈال دیا اس کے بعد اس میں تمام کھڑے گرم مسالے جائیں گے جو پلاؤ میں جاتے ہیں انگریڈینٹس کی ڈیٹیلز بھی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی یہاں پہ چاپٹ ٹاماٹر چلے گئے ان کو بھوننا ہے جب ان کی بھنائی ہو جائے تو بچاوائے میرینیڈ جو ہے سارا اس کو اکٹھا کر کے وہ اس میں ڈال دیا اس مسالے کو اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر کے پلاؤ کیوبز ڈال دی ہیں اور اس میں پانی ڈال دیا ہے جب پلاؤ کیوبز ڈیزولف ہو جائیں تو نمک میں چکھ لیں یہاں پہ ائر فرائر والا چکن تکہ بھی ریڈی ہو گیا ہے نمک میں چکھنے کے بعد میں نمک بھی آئٹ کیا تھا اور چکن تکہ مسالہ بھی آئٹ کیا تھا اور ساتھ ہی جب پانی کو بائل آ گیا تو بھیگے ہوئے چاول اس میں ڈال کے چاولوں کو پلاؤ کو پکا لینا ہے پلاؤ بنانے کا طریقہ سب کو آتا ہے یوشلی جب ایک بائل آ جاتا ہے تو چاولوں کو ڈھک کے پھر پکا لیتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں واپس چکن تکہ کی طرف اب اس میں اس کو چار افیکٹ دینے کے لیے تیز آنچ پہ ایک وائر ریک رکھ دیا اور اس پہ ان پیسز کو ون بائی ون رکھ کے دونوں سائٹ سے فوراں فوراں پلتاتے ہوئے ایک ایک منٹ ایک پیس کو لگے گا اور بہت اچھا سا چار افیکٹ اس پہ آ جائے گا بہت دیر آپ نے اس آگ پہ ان پیسز کو نہیں رکھنا ورنہ وہ ڈرائے ہو جائیں گے اور جل بھی سکتے ہیں اور ان کا فلیور بلپل ختم ہو جائے گا لیکن اگر ایسے کوئی کوئی آپ رکھتے جائیں گے اور سائٹیں پلتاتے جائیں گے تو دیکھیں کتنا اچھا افیکٹ ان پہ آ رہا ہے کوئی نہیں آپ کو بتا سکے گا کہ یہ آپ نے بابی کیوں نہیں کیے وے اور پین میں بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کوئیلے کا دھوائے ان کو دے لیں سارا ائر فرائر والا اور یہ ایک ہی جگہ پہ رکھیں یہاں دیکھیں پلاؤ بھی ریڈی ہے پلاؤ میں آپ مرچیں رکھیں تین چار ہری مرچیں یا پانچ اور اس میں یہ ریڈی ہوا چکن تکہ رکھیں اور اس پلاؤ کو دم دے دیں تقریباً دس منٹ کے لیے ان دس منٹ میں یہ ہوگا کہ چکن تکہ اور چابلوں کا سارا فلیور جو ہے نا ایک دوسرے میں فلیور اور ارومہ انکورپریٹ ہو جائے گا دس منٹ کے دم کے بعد جب آپ اس کو کھولیں گے اور آپ یہ چکن تکہ پلاؤ ڈیش آؤٹ کریں گے اور کھائیں گے تو یقین مانئے آپ کوئی بھی سادہ پلاؤ اور بریانی بنانا پھول جائیں گے اور آپ یہی بنایا کریں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو بہت چٹ پٹا بنائیں جیسا چکن تکہ نارملی ہوتا ہے نارمل اپنی مرضی کے مسالوں کے ساتھ بنائیں اور انجوائی کیجئے تینک